اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الدرس السادس چھٹا چپٹر ہے الحمدللہ اور اس میں بنیادی طور پر وہی فعل کی بیعت چل رہی ہے انشاءاللہ اس کی نسک کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تحلیل کی طرف آتے ہیں الام ماں ماں کہتی ہے متا رجعت من المدرست یا بنی ایک بار نسک کو پڑھ لیتے ہیں جو چیزیں سمجھ آتی ہیں اس کو کوشش کریں گے پھر تحلیل میں وہ ساری چیزیں وضعات سے ہمارے سامنے آ جائیں گے پھر ہم دوبارہ نسکی قرارات کریں گے سعید کہتا ہے رجعت قبل نصف ساعة الام این اختک مریم اما رجعت سعید لا ادری انا ما رأیتها الام ماذا قرأت اليوم سعید قرأت اليوم درسا جدیدا فی الفقہ الام افہمته سعید نعم فہمته جیدا الام اما قرأت القرآن اليوم اما قرأت القرآن اليوم سعید بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها ففرح بی المدرس کثیرا ففرح بی المدرس کثیرا وقال انك احسن طالب في الفصل الام ما شاء الله زادك الله علما يا بني سعید اغسلت قمسان يا امی الام نعم غسلتها وكويتها خذ هذا القمیص سعید هاتی ذاك يا امی ذاك اجمل من هذا اب تدخل مريم مريم داخله تیك اهتیه مريم السلام علیکم كيف حالك يا امی وكيف حالك يا اخی الام وعليکم السلام اهلا يا بنتی متا خرجت من المدرسه مريم خرجت بعد صلاة الظهر الام این زمیلاتك آمنة وفاطمة وسعاد مريم انا ما رأيتهن بعد الصلاة الام یا بنتی اخوک حفظ سورة الرحمن ای سورة حفظت انتی مريم انا حفظت سورة الحديد وهی اطول من سورة الرحمن وكذالک حفظت ستة وكذالک حفظت ستة عشرة آیتا من سورة النبا وكذالک حفظت ستة عشرة آیتا من سورة النبا الام ما شاء الله اینکی طالبه مجتهده انا مسورة بکی اذهبتی الى المكتبه اليوم مريم نعم ذهبت الام ماذا قرأتی هنا مريم قرأت مجلة من باکستان اسمها الاسلام الام باللغة العربية هي مريم لا هي باللغة الانکليزية الام اذهبتی الى المدیرة مريم لا هي ما جاءت اليوم الام لمه مريم اظن انها ذهبت الى مكة الام اشربت الشاي مريم لا ما شربته الام للخادمة هاتی الشایع یا لیلہ هاتی الشایع یا لیلہ مريم وہاتی قطعت خبز ایضا یا لیلہ انا جوع مريم وہاتی قطعت خبز ایضا یا لیلہ انا جوع اب اس کی تحلیل کی طرف آتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں پچھلی دھرائی گئیں ہیں اور بہت ساری جو ہے نئی ایڈ کی گئیں ہیں لیکن وہ انتہائی آسان ہے جب اس کی تحلیل کی طرف جائیں گے ماں کہتی ہے الام کہتی ہے متا رجعت من المدرسة یا بنی اور یہ چیز ہم نے پڑھ لی ہے کہ رجعتا جب ہم کسی مذکر مخاطب سے بات کرتے ہیں سامنے والا جو مذکر ہو اگر تو ہم کہتے ہیں رجعتا ذہبتا قرأتا تو متا یعنی کسی وقت کے بارے میں پوچھنے کے لیے کب متا کب متا رجعتا من المدرسة یا بنی یا بنی یہ ایک اصل میں ہوتا ہے یا ابن یا ابنی لیکن یا بنی یہ ایک شفقت کے طور پر محبت کے طور پر کہا جاتا ہے یا بنی یہ ابن کی تصغیر ہے یہ چیزیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی ویسے آپ اتنا سمجھ لیں یا بنی اس کا اصلی مطلب ہے اے میرے چھوٹے بیٹے محبت سے یہ کہا جاتا ہے متا رجعتا من المدرسة یا بنی سعید اب اس کا جواب دیتے ہو کہتا ہے رجعتا قبل نصف سعات اب یہ چیز آپ کو بتا دی گئی ہے کہ جب اپنے بارے میں کوئی بتائے گا تو وہ کہے گا رجعتا میں واپس آیا ذہبتا قرأتا رأیتا جلستا قمتا تو اس طرح دیگر جو ہے آخر میں تا جو ہے پیش والی آئے گی تو اس کا مطلب ہے میں نے کیا فلان کام یعنی رجعتو میں لوٹا یا میں واپس آیا رجعتو قبل نصف سعات رجعتو قبل نصف سعات قبل ہمیشہ مضاف کے طور پہ آتا ہے اور مضاف کے بعد مضاف علی جو ہے وہ اور قبل ہمیشہ زبر کی حالت میں آئے گا قبلہ کے بعد جب کوئی مضاف علی ہے تو وہ قبلہ زبر کی حالت میں آئے گا نصفی نصفی اس لئے ہے کہ یہ مضاف علی ہے قبلہ مضاف ہے یعنی نصف ساہ جو ہے ایک گھنٹہ ساہ گھنٹے کو کہتے ہیں نصف ساہ آدھا گھنٹہ تو آدھے گھنٹے کو قبل کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ اس کی نسبت پہلی زمانے کی طرف ہے پہلے زمانے کی طرف رجعتو قبل نصف ساعتن نصف قبل نصف ساعتن پھر نصف جو ہے پھر ساہ کا مضاف بن جاتا ہے ساہ مضافلہ ہی بن جاتا ہے رجعتو قبل نصف ساعتن ایک آدھا گھنٹہ پہلے میں آیا واپس اب ماں جو ہے اس کی بہن کے بارے میں پوچھتے ہو کہتی ہے اینا اخت کا مریم یعنی اینا کہاں کسی جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لئے کہا جاتا ہے اینا اخت کا اخت کہتے ہیں بہن کو اخت کا مریم ابھی مریم جو ہے اسی کا بدل ہے یعنی اخت اور مریم ایک ہی چیز ہے بس اس کی مزید وضاحت کے لئے آگے مریم اس کا نام بھی لائے گیا اینا اخت کا مریم آپ کی بہن مریم کہاں ہے اما رجعت پھر وہی سوال اس میں مزید اڈیشن اما رجعت یہ چیز ہم نے پہلے پڑھ دی ہے کہ نفی کے ساتھ جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب اگر ہاں ہے تو بلا کے ساتھ آتا ہے اور نہیں ہے تو تو اس کا جو ہے علاق سسٹم ہوگا اما رجعت کیا وہ واپس نہیں آئی کیا وہ واپس نہیں آئی سعید کہتا ہے لا ادری لا ادری میں نہیں جانتا اصل میں یہ درا سے یدری بنائے درا یدری اور اسی سے ادری یعنی میں نہیں جانتا اور یہ انشاءاللہ اس کی بحث آگے آگے اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ علاق چیز ہے لا ادری میں نہیں جانتا اتنا آپ صرف ذہن میں رکھیں انا ما رأیتوها انا ما رأیتوها یہ آپ نے پہلے پڑھ لیا جلستو رجعتو قرأتو رآہ رآہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا رؤیہ سے ہے جیسے آتا ہے نا رؤیت حلال رؤیت حلال یعنی حلال کا دیکھنا تو رأیتو ہا انا ما رأیتو ہا ہا جو ہے یہ معنیس کی ضمیر ہے اس لئے اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ معنیس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا ہا اسے انا ما رأیتو ہا میں نے مطلب اپنی بہن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا پھر ماں کہتی ہے ماذا قرأت اليوم ماذا کیا مطلب یہ تحقید کے ساتھ جب پوچھتا ہے بندہ تو ماذا کہہ دیتا ہے قرأتا یہ مخاطب سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قرأت اليوم آج ماذا قرأت اليوم آج کیا پڑھا ہے آپ نے سعید کہتا ہے قرأت اليوم درسا جدیدا فی الفقہ قرأت اليوم میں نے آج پڑھا قرأتو میں نے آج پڑھا اليوم اليوم آج کے لئے درسا جدیدا اور یہ چیز ہم نے پہلے پڑھی کہ فی الفائل جو ہے قرأتو پڑھنے والا کون ہے میں قرأتو یہ تا کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ فائل ہے اس کا پڑھنے والا کون ہے میں قرأتو اليوم درسا جدیدا درسا کہ اوپر زبر اس لئے آئے کہ یہ مفعول بھی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے درس پڑھی جانے والی چیز جو ہے وہ مفعول بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر زبر آتی ہے اور اگر شروع میں علف لام نہیں ہے تو آخر میں دو زبریں آئیں گی اور مذکر ہے تو اس کے اوپر علف کا بھی زافہ آخر میں ہو جاتا ہے قرأتو اليوم درسا جدیدا دیکھیں درسا اس کے بھی آخر میں علف زیادہ ہو گیا جدیدا کے آخر میں بھی علف زیادہ ہو گیا تنوین کی وجہ سے دو زبریں آ جائیں گی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس پر کام ہو رہا ہے اس کو پڑھا جا رہا ہے کس کو پڑھا جا رہا ہے درس کو قرأتو اليوم درسا جدیدا فی الفقہ میں نے آج نیا سبق پڑھا درسا جدیدا یہ ایک دوسرے کی صفت اور موصوص درسا موصوص ہے اور کون سا درس جدید جدید درس کی صفت ہے نیا درس فی الفقہ فقہ کے مطالق یا فقہ میں الام کہتی ہے افہمتہو دیکھ رہے ہیں ابھی یہ سوال کہ فہمتہ تم نے کیا افہمتہ کیا تم نے سمجھا ہو یہ ہو درس کی طرف اشارہ ہے درس مذکر ہے اس لئے اس کی ضمیر ہو آئی ہے افہمتہو اب یہ پورا جملہ ہے سوال یہ اہ سوال کے لئے فہمتہ تم نے سمجھا ہے فیل فائل ہو گیا ہو اس کا مفعول بھی یعنی درس کی جگہ ہوا ہے افہمتہو کیا آپ نے اس کو سمجھا ہے سعید کہتا ہے نعم فہمتہو جیدن فہمتہو اپنے بارے میں جب بتا رہے تو کہے گا فہمتہو جب مخاطب سے بات کر رہے گا تو فہمتہو نعم فہمتہو ہو پھر وہی درس کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے اس درس کو اچھی طرح سمجھا ہے فہمتہو جیدن اچھی طرح الام اما قرأت القرآن اليوم اب وہی نفی کی ساتھ سوال کیا جارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیگٹیو انٹیروگیٹیو یعنی نفی اور سوالیہ دونوں ایک چیز میں ایک ہی جملے میں کٹھی ہیں اما قرأت القرآن قرأت یہ فعل اور فائل ہے یعنی پڑا اور پڑھنے والا کون ہے تا انت قرأت اما قرأت کیا آپ نے نہیں پڑھا القرآن اب دیکھیں قرأت اس میں فعل فائل آ گیا جس پر کام ہو رہا ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ کیا ہے القرآن تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اما قرأت اما قرأت القرآن اليوم کیا آپ نے آج قرآن نہیں پڑھا سعید کہتا ہے بلا اب یہ چیز ہم نے پہلے پڑھ دی تھی کہ اگر سوال نفی کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب اگر ہاں ہے تو ہم نے بلا کہنا ہے بلا کیوں نہیں اما قرأت القرآن اليوم کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو ہم اس کا جواب اردو میں عام طور پر کیا کہتے ہیں کیوں نہیں پڑا تو بلا اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے بلا قرأتو سورت الرحمن اور یہ چیز ہم نے پہلے بھی دیکھ لی کہ قرأتو فیل فائل ہو گیا فیل اور فائل قرأ فیل ہے اور اس کے ساتھ تو جو ہے یہ فائل ہے کرنے والا کون ہے میں قرأتو سورت پھر سورت کے اوپر آخری گولتا جو اس کے اوپر زبر اس لیے آئی کہ اس پر کام ہو رہا ہے اس کو پڑا جا رہا ہے سورت الرحمن پھر یہ مضاف مضافل ہے رحمان کے نیچے اس لیے اس کے نیچے زیر ہے وحفظتوها یعنی وحفظتو حفظہ مطلب حفظ کرنا حفظتو میں نے حفظ کیا حفظتوها اب ہا جو ہے یہ کسی معنیس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور معنیس سورت ہے یعنی سورت الرحمن قرأتو سورت الرحمن وحفظتوها کہ میں نے سورت الرحمن پڑی ہے اور اس کو حفظ کر لیا ہے وحفظتوها اور اسے حفظ بھی کر لیا ہے ففرح بی المدرسو کثیرن ففرح ف ابھی اگلی بات بتانے کے لیے ہے ففرح بی المدرسو کثیرن ف تو مطلب یہ بھی ایک عطف کے طور پر ہے پچھلی چیز کو آگے جوڑنے کے لیے ففرح بی المدرسو یہ ہمیشہ آپ نے دیکھنا کہ ففرح کی بات بی آئے گا یا باک لفظ آئے گا فرح بی المدرسو کثیرن کہ ففرح تو وہ خوش ہوئے ففرح خوش ہوا بی المدرسو اب مدرس کے سین کے اوپر جو پیش آخری حل کے اوپر پیش جے بتا رہی ہے کہ خوش ہونے والا کون تھا مدرس یعنی مدرس خوش ہوا بی میرے لیے ففرح بی المدرسو کثیرن تو استاد مجھ پر یا میرے لیے بہت خوش ہوئے بہت زیادہ خوش ہوئے مدرسو کثیرن وقال اور انہوں نے کہا یعنی استاد نے کہا انکا احسن طالب فی الفصل انکا احسن طالب فی الفصل جس میں دو چیزیں پچھلے چپٹرز کی آگئی ہیں ایک تو انہ انہ کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ دریکٹ انہ کے بعد اگر ظاہری حسم آگیا ہے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئے جائے گی اگر ضمیر آگیا ہے جیسا کہ یہ انکا ہے تو اس کا معاملہ چینج نہیں ہوگا وہی رہے گا انکا بے شک تم یا یقیناً تم احسن طالب اور یہ ہم نے پڑھا تھا احسن یہ اس متفضیل ہے فضیلت دینے کے لیے لیکن جب احسن کے بعد کوئی لفظ آجاتا ہے جو مجرور آجاتا ہے یعنی احسن طالبین جیسے آیا ہے یعنی طلاب میں سے سب سے احسن سب سے بہتر تو یہ ایک طرح کی سب پر فضیلت دی گئی ہے انکا احسن طالبین فی الفصل کے آپ کلاس میں سب سے بہتر سٹوڈنٹ ہیں انکا احسن طالبین اور یہ چیز ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہے ام کہتی ہے والدہ کہتی ہے ما شاء اللہ زادک اللہ علماً یا بنی زادک اللہ علماً کہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم کے لحاظ سے زیادہ عطا کرے ما شاء اللہ زادک اللہ علماً یا بنی اور یہ ایک دعا کے طور پر ہے زادک اللہ علماً اللہ تمہیں علم کے لحاظ سے زیادہ عطا کرے یا علم میں زیادہ کرے یا بنی وہی جو پرانا ایک خطاب ہے اب سعید کہتا ہے ماں سے اغسلتی کمسانی یا امی کمسان قمیس کی جمع ہے اس چپٹر میں ایک نئی چیز ہے مونس سے کیسے بات کی جاتی ہے جب سامنے والا مذکر ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے غسلتا اور اگر سامنے والی مونس ہے تو اس سے کیا کہنا ہے غسلتی تم نے دھویا تم عورت نے دھویا غسلتی رجعتی تم واپس آئی ذہبتی تم گئی جلستی تم بیٹھی کمتی تم کھڑی ہوئی کرا تھی تم نے پڑا تو یہ ساری مونس کے لئے مذکر کے لئے تا اور مونس کے لئے تی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اغسلتی کیا تم نے کیا آپ نے ابھی مطلب اس سیاہ کے لحاظ سے ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اغسلتی کمسانی یا امی کیا آپ نے میری کمیسوں کمسان کمیس کی جمع ہے یعنی کیا آپ نے میری کمیسیں دھو دیں ہیں یا امی اے میری والدہ اغسلتی کمسانی یا امی ام کہتی ہے نعم اب دیکھیں جب نفی کے بغیر سوال کیے جا رہا ہے تو اس کا جواب نعم سے ہے اور اگر نفی کے ساتھ ہوگا تو بلا کے ساتھ جواب آئے گا ام کہتی ہے نعم غسلتو ہا اب دیکھیں مونس بھی جب اپنے بارے میں بتائے گی یا مذکر دونوں حالتوں میں غسلتو آئے گا مذکر ہو یا مونس ہو جب وہ اپنے بارے میں بتائے گا تو غسلتو ہا یعنی غسلتو ہا اب قمسان جمع ہے نا غیر آقل کی جمع ہم نے پڑھا ہے کہ وہ واحد مونس کے دور پر اس کو تصور کیا جاتا ہے واحد مونس کے لئے ضمیر ہا آتی ہے نعم غسلتو ہا وکویتو ہا غسلتو ہا کا مطلب ہے کہ میں نے انہیں دھو دیا ہے وکویتو ہا قوا کا مطلب ہوتا ہے استری کرنا قویتو میں نے استری کر دیا ہے ہا اسے انہیں غسلتو ہا وکویتو ہا میں نے انہیں دھو بھی دیا ہے اور استری بھی کر دیا ہے پھر ان کی والدہ کہتی ہے خز 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 کا مطلب ہے لو یا پکڑو خز خز یہ چیز انشاءاللہ آگے آئے گی ادھر اشارتاً انہوں نے ذکر کیا ہے خز خز کہ اس اس کمیز کو پکڑو یا اس کمیز کو لو خز خز سعید کہتا ہے ہاتی ذاک یا امی ہاتی ذاک یا امی اب یہ دیکھیں ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ایک طرح کا اسم الفعل ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی ہات کوئی ایسے افعال بھی ہوتے ہیں جو ایک طرح کا حکم کے طور پر آتی ہیں جیسے ہاتی قرآن میں آتا ہے ہاتو مجمع کے لئے ہاتو لو اور ہاتی کا مطلب ہے ہاتی جب ہم مذکر سے کہتے ہیں تو تا ہوگا صرف یا جو آئے گی اس کا مطلب ہے مونس ہاتی ہم یہ مونس سے جب کہیں گے نہ لو تو اس وقت ہاتی کہیں گے مذکر کے لئے کہیں گے ہاتی ہاتی اس میں یا نہیں آئے گی تو مونس کے لئے ہاتی لو ہاتی ذاک یا امی ہاتی ذاک ہاتی اس کے لئے ماں کیا کہہ رہی تھی اشارے کے لئے تو وہ ذاکہ کہہ رہے تھوڑا سا دور جو ہے ہاتی ذاک یا امی کہ اے والدہ مجھے وہ دیں مجھے وہ لا دیں ہاتی لانا یا دینا ہاتی ذاک یا امی ہاتی ایک طرح کا حکم ہے یا بتا ان سے کہنا ہے ہاتی ذاک یا امی کہ وہ اے والدہ وہ لے کر آئیں یا ذاکہ سے مراد اس کمیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے دور کی جو کمیز ہے تھوڑی سی کہتے ہیں اس کمیز کو لے کے آئیں ذاکہ اجمل من حیدہ اور یہ بھی پرانا ایک اسلوب ہم نے جو فضیلت کا پڑا تھا کہ اجمل اکثر افضل یہ جو سیگے ہوتے ہیں جب جس کی ذریعہ ہم ایک چیز کو دوسری پر فضیلت دیتے ہیں اس کے بعد اگر من آ جائے تو اس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری پر فضیلت دی جاری ہے اور اگر من کے بغیر ڈریکٹ تو اس کے آگے کوئی چیز آ رہی ہے جس کو ہم فضیلت دی رہے ہیں کوئی ایسا شخص آ رہے ہیں کوئی ایسی صفت آ رہی ہے جس کو فضیلت دی جاری تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب پر فضیلت دینا اگر من کا لفظ آ گئے تو اس کا مطلب ہے ایک کو دوسری پر فضیلت دی جائے تو کہتے ہیں ذا کا اجمل من حیدہ کہ وہ اس سے بہتر ہیں ذا کا جو ہے ذا کا دور والی کمیس نزدیک والی کمیس تو کہہ رہا ہے دور والی کمیس اس نزدیک والی کمیس سے اجملیہ خوبصورت ہے یعنی وہ اس سے خوبصورت ہے اب تدخل مریم مریم داخل ہوتی ہے اور یہ انشاءاللہ فعل مزارع آگے آئے گی اس کو اشارتاً وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے لیکن ابھی ہم فی الحال ماضی کی بحث کو پڑھ رہے ہیں یعنی ماضی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں پاسٹ مریم کہتی ہے السلام علیکم مریم داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم کیف حال کی دیکھیں جب والدہ سے مونس سے بات کر دیئے تو کی کہے گا کہے گی کیف حال کی یا امی کیف حال کی یا امی اور بھائی سے کہتی ہے وَكَيْفَ حَالُ كَا مذکر کے لئے کَا اور مونس کے لئے کی کیف حال کَا اے میرے بھائی کیا حال ہے آپ کا اور امی سے اے میری والدہ آپ کا کیا حال ہے والدہ کہتی ہے الام وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اَهْلًا يَا بِنتِ اے میری بیٹی آپ کو ویلکم ہے اہلًا ویلکم کے لئے استعمال ہوتا ہے متہ خرجتی من المدرسہ اور یہ چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی مذکر کے لئے خرجتہ مونس کے لئے جب سامنے جن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مونس ہے تو خرجتی ذہبتی جلستی رجعتی قرأتی اسی طرح خرجتی متہ خرجتی تم کب واپس نکلی ہو خرجتی خرجا خروج سے ہے نکلنا متہ خرجتی من المدرسہ تم کب سکول سے نکلی ہو مریم کہتی ہے خرجتو بعد صلات الظہر اور ہم نے قبلہ کا پہلے لفظ دیکھا ہے اب بعدہ کا لفظ آگیا بعدہ کا بھی معاملہ قبلہ کی طرف ہے کہ یہ مضاف کی طور پر آتا ہے اس کے بعد آنے والے لفظ ہمیشہ ہمیشہ مجرور ہوگا اس کے آخری عرف کے نیچے زیر آئے گی خرجتو بعد صلات الظہر یعنی خرجتو بعد صلات الظہر کہ میں ظہر کی نماز کے بعد نکلی تھی ظہر کی نماز کے بعد نکلتی تھی نکلی تھی الام ماں کہتی ہے پھر اگلا سوال این زمیلات کی اب جو بات ہو رہی ہے وہ اس بیٹی سے ہی ہو رہی ہے اس لئے زمیلات کی کی مطلب تمہاری زمیلت زمیل کہتے ہیں کلاس فیلو کو کو لیکھ کو اور اُس کی معنی سے زمیلت زمیل کی معنی سے زمیلت پھر زمیل زمیلت جو ہے اُس کی جمع ہے زمیلات این زمیلات کی آپ کی کلاس فیلوز کہاں ہیں آمنات و فاطمت و سعاد یعنی آپ کی کلاس فیلو جو آمنہ فاطمہ اور سعاد ہیں وہ کہاں ہیں مریم کہتی ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ چیز ہم نے پہلے پڑھ دیئے جمع مذکر کے لیے جو سیغا آتا ہے جو ضمیر آتی ہے وہ ہم کے ساتھ آتی ہے ہاں میم کے ساتھ اور جو جمع مؤنس ہے اس کے لیے رائیتو ہن ہن کا سیغا آتا ہے ہوا مذکر کے لیے مذکر غائب کے لیے یہ مؤنس غائب کے لیے پھر جمع مذکر کے لیے ہم اور جمع مؤنس کے لیے ہن یہ چیز ہے تھا اب دیکھیں وہ جمع تھی نا واحد کے لیے رائیتو ہا آتا اور یہ جمع اس لیے رائیتو ہن آئے میں نے انہیں نہیں دیکھا بعد الصلاة میں نے ان کو نماز کے بعد نہیں دیکھا ماں کہتی ہے یا بنتی اخوک حفظ صورت الرحمن یا بنتی اے میری بیٹی بنتی بنت کہتے ہیں بیٹی کو اور بنتی میری بیٹی اخوک آپ کا بھائی سوری اخوکی اس لیے کہ مخاطبہ جو ہے وہ مؤنس ہے بنت سے بات ہو رہی ہے تو کہہ رہیے اخوک حفظ صورت الرحمن اخوک آپ کا بھائی حفظ صورت الرحمن کہ اس نے صورت الرحمن حفظ کی ہے اب دیکھیں حفظتی یہ جب مخاطب مؤنس ہوتا اس سے ہم کہتے ہیں حفظتی پھر جو چیز حفظ کی ہے اس نے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو جس پر کام ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے تو وہ چیز اگر پوچھی جا رہی ہے تو پوچھی جانے والا جو لفظ ہے وہ شروع میں آتا ہے عربی زمان میں تو اس کے اوپر زبر آگئی اس لئے ایہ ایہ سورت تو ایہ ہمیشہ جو ہے زیادہ تر یہ مضاف کے دور پر آتا ہے اور اس کے بعد ایہ کے بعد ہمیشہ جو ہے جو لفظ ہوتا ہے وہ اس کے آخری حرف کے اوپر آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے ایہ سورت حفظتی انتی کہ آپ نے کون سی صورت حفظ کی ہے مریم کہتی ہے انا حفظتو صورت الحدید انا حفظتو آپ کو یہ چیز پہلے بتائیے کہ مونس بھی اگر اپنے بارے میں کوئی کہہ رہی ہے تو وہ کہے گی حفظتو مذکر بھی کہے گا حفظتو مریم کہتی ہے انا حفظتو صورت الحدید صورت تا کے اوپر زبر اس لئے آئے کہ اس کو حفظ کیا جا رہا ہے حفظ کی جانے والی چیز کونسی ہے مفعول بھی صورت الحدید انا حفظتو صورت الحدید میں نے صورت حدید حفظ کی ہے وَهِيَ أَطْوَلُ مِن سُورَةِ الرَّحْمَانِ یہ دیکھیں وہی چیز پہلے ہم نے جو پڑھی ہے کہ فضیلت کا جو سیگہ ہے تفضیل کا اطول طویل سے اطول تو کہہ رہے ہیں وَهِيَ ہیَا یعنی صورت الحدید کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس لئے کہ اس کی بات پہلے چل رہی ہے کہتے ہیں هِيَ أَطْوَلُ مِن سُورَةِ الرَّحْمَانِ مِن جو ہے اطول کے بعد اگر اس متفضیل کے بعد اگر من آ جائے تو اس کا مطلب ہے ایک کو دوسری پر فضیلت دی جا رہی ہے جو پہلی آ رہی ہے اس کو بعد والی پر فضیلت دی جا رہی ہے هِيَ أَطْوَلُ مِن سُورَةِ الرَّحْمَانِ مِن جو ہے یہ عروف جارہ میں سے ہے اس لئے سورت کے نیچے زیر آئے گی اور رحمان تو ویسے بھی مضافل ہے اس کے نیچے زیر ہی رہے گی ہِيَ أَطْوَلُ مِن سُورَةِ الرَّحْمَانِ ہِيَ سُورَةِ الرَّحْمَانِ ہِيَ سُورَةِ الرَّحْدِید کی طرح اشارہ یعنی سورتِ حدید سورتِ الرَّحْمَانِ سے لمبی ہے وَكَذَٰلِكَ حَفِظْتُ سِتَّ عَشَرَةَ آيَةً مِن سُورَةِ النَّبَةِ وَكَذَٰلِكَ وَرِسِتَرَةً وَكَذَٰلِكَ سوری یہ معنیس سے بات کر رہی ہے نا مریم اپنی ماں سے بات کر رہی ہے اس لئے قَذَٰلِكِ آئے گا اس لئے کہ معنیس سے بات ہو رہی ہے یہ چیز بھی تھوڑی سی گہری ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے اس کو کہ جب آپ مخاطب دیکھنا ہے کہ مخاطب اگر مذکر ہے تو اس کو کہنے قَذَٰلِكَ اگر مخاطب معنیس ہے تو اس کو کہنے قَذَٰلِكِ وَكَذَٰلِكِ حَفِظْتُ سِتَّ عَشَرَةً آئیَةً مِن سُورَةِ النَّبَى یہ ہم نے چیز پڑھی ہے کہ تیرہ سے لے کر انیس تک تیرہ سے لے کر انیس تک وہ کیا ہوگا کہ اگر گنی جانے والی چیز مونس ہے گنی جانے والی چیز مونس ہے تو شروع میں جو لفظ آرہ ہے سِتَّة عَشَرَ سِتَّة عَشَرَ آئے گا عام طور پر اگر مذکر ہے معدود گنی جانے والی چیز مذکر ہے جیسا کہ مذکر تھا اس کی جمع ایام ہے لیکن اس کو ہم جب گنتے ہیں تیرہ سے لے کر انیس تک تو ہم کیا کہتے ہیں تیرہ سَلَا سَتَة عَشَرَ سَلَا سَتَة آخر میں جو تا آگئی ہے اس لیے آئی ہے کہ گنی جانے والی چیز مذکر ہے تو مذکر اگر آئے گی گنی جانے والی چیز تو گنی جانے والی چیز تو جو شروع والی لفظ ہے مرقب میں جو پہلا لفظ ہے وہ محنس آئے گا اب ادھر جو گنی جانے والی چیز ہے آیت گنی جا رہی ہے آیت تو وہ آیت محنس ہے اس لیے اس کا جو ستہ جو ہے وہ مذکر آیا ستتن آخر میں جو گولت آتی ہے وہ محنس کی علامت ہے لیکن ادھر وہ علامت اس لیے نہیں ہے کہ آیتن محنس ہے آیت محنس ہے اس لیے یہ مذکر آئے گا یہ چیز ہے اگر ادھر آیت کی جگہ کوئی مذکر لفظ ہوتا تو پھر ستتن یا سے یوم آ جاتا فارکزمپل تو ہم کہتے ستتہ آخر میں گولتا آ جاتی ستت عشر ایام ستت عشر ایام اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ تیرہ سے لے کر انیس تک یہ بھی معاملہ ہوگا کہ اگر مذکر ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا ارباعت عشر ایام ارباعت سوری ارباعت عشر یوم ہاں یہ گیارہ سے لے کر ننانوے تک یہ واحد ہی آئے گا یوم آیت اور اس طرح جو گنی جانے والا چیز ہے وہ میشہ واحد آئے گا ستہ عشر ایت اس لیے کہ آیت مونس ہے ستہ جو اس کا ہے شروع والا جو لفظ ہے پہلا لفظ وہ مذکر آئے گا اس کے مخالف آئے گا اور جو دوسرا لفظ ہے عشرہ وہ اس کے مطابق آئے گا آیت مونس ہے تو یہ اس کے مطابق آئے گا اس کے ساتھ والا لفظ عشرہ اور ستہ جو ہے وہ اس کے الٹ آئے گا یعنی پہلا لفظ الٹ آئے گا دوسرا لفظ اسی کے مطابقت میں آئے گا مذکر مونس کے لحاظ سے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا ثلاثتہ عشرہ یومن ٹھیک ہے یوم مذکر تھا اس لیے اس کے ساتھ جو عشرہ آیا ہے وہ یوم کے ہی مطابقت میں آئے یعنی وہ بھی مذکر ہے لیکن شروع والا جو لفظ ہے ثلاثتہ وہ اس کے الٹ آئے ہیں یعنی یوم مذکر تھا تو ثلاثتون آخر میں گولتا آئی ہے تو یہ چیز ادھر بھی ہے آیت مونس ہے عشرہ اسی کے مطابقت میں آئے گا لیکن جو شروع کا ستہ لفظ ہے وہ اس کی مخالف آئے گا آیت مونس ہے تو ستہ مذکر آئے گا ستہ تون جو ہے وہ نہیں آئے گا وَكَذَلِكَ حَفِذْتُ سِتَّ عَشَرَتَ آئیَتًا اور آئیتًا یہ ہمیشہ منصوب ہی رہے گا اس کے اوپر زبر ہی آئے گی گیارہ سے لے کر اندین آنوے تک اور اس کے علاوہ دیگر بھی وَكَذَلِكِ حَفِذْتُ سِتَّ عَشَرَتَ آئیَتًا مِن سُورَةِ النَّبَةً اور اسی طرح میں نے سولہ آیات سورة النَّبَةً سے حفظ کی ہیں وَكَذَلِكِ حَفِذْتُ سِتَّ عَشَرَتَ آئیَتًا اور میں نے سولہ آیتیں یاد کی من سورة النَّبَةً سورة النَّبَةً سے وَكَذَلِكِ حَفِذْتُ سِتَّ عَشَرَتَ آئیَتًا من سورة النَّبَةً پھر ماں پوچھتی ماں کہتی ہے مَاشَاءَ اللَّهِ اِنَّكِ طَالِبَةٌ مُجْتَهِدَتٌ اور یہ چیز ہم نے پڑھ دی اِنَّكَ مخاطب مُعَنَّس ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں مُعَنَّس ہے نا اس لئے اس کی جو خبر ہے وہ بھی مُعَنَّس آئے گی مذکر کے لئے طالب اور اس کی صفت بھی مُعَنَّس آئے گی مُعَنَّس آئے گی اب ماں بات کرنے والی ہے اس لئے اس کی خبر بھی مُعَنَّس آئی ہے مذکر کہتا تو کہے گا اَنَا مَسْرُورٌ مذکر مُعَنَّس دونوں کے لئے اَنَا آئے گا لیکن جو خبر ہے وہ اس میں ظاہر ہو جائے گا کہ یہ مُعَنَّس بات کرنے والی ہے یہ مذکر تو ماں جب کہہ رہی ہے تو وہ کہے گی اَنَا مَسْرُورَةٌ کہ میں بہت خوش ہوں بھی کی تمہارے لئے اَنَا مَسْرُورَةٌ بھی کی میں تم سے بہت خوش ہوں اَذَهَبْتِي اِلَى الْمَكْتَبَةِ الْيَوْمُ اَذَهَبْتِي کیا تم گئی اَلَى الْمَكْتَبَةِ زہبہ کے بعد ہمیشہ الہ آنا یہ چیز کنفرم ہے مکتبہ کہتے ہیں لائبریڈی کو الہ کی وجہ سے مکتبہ کے آخری حرف کے نیچے زیر آئی ہے الیومہ کے اوپر ہمیشہ اس کے اوپر زبر آئے گی الیومہ کے اوپر ہر صورت میں آخری جو میم ہے اس کے اوپر زبر آئے گی کیا تم آج لائبریڈی گئی ہو مریم کہتی ہے نعم زہبتو اب مانس بھی اپنے لئے زہبتو کہے گی پھر ماں کہتی ہے ماذا قرأتی ہناک ہناک ہناکی سوری ماذا قرأتی ہناک مذکر سے ہم کہیں گے ہناک اور مانس سے ہناک ماذا قرأتی ہناک ہناکی وہاں مذکر سے ہم کہیں گے تو کہیں گے ہناک وہاں ہی ہے لیکن بس مخاطب کا جو ہے چکر وہ مانس اور مذکر کا آپ نے خیال رکھنا ہے ماذا قرأتی ہناک آپ نے کیا پڑھا ہے وہاں مریم کہتی ہے قرأتو مجلتا من باکستان اسمها اسلام قرآتو مجلتن یہ دیکھیں قرآتو اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں نے پڑھا پڑھنے والی کون ہے میں اور مجلتن جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ مجلہ ہے اس لئے اس کے آخرے ہر کے اوپر زبر آ رہی ہے قرآتو مجلتن من پاکستان میں نے مجلہ پڑھا ہے من پاکستان جو کہ پاکستان سے ہے اسمہا اب دیکھیں ہا کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مجلہ کی طرف مجلہ کیونکہ معنص ہے تو اسمہا الاسلام قرآتو مجلتن من پاکستان اسمہا اسلام کے میں نے ایک مجلہ پڑھا ہے جو کہ پاکستان سے ہے اور اس کا نام اسلام ہے پھر ماں پوچھتی ہے اب اللغت العربیت ہیہ اب ہیہ کس کی طرف اشارہ ہے معنص کی طرف معنص کس کا نام پہلے گزر چکا ہے مجلہ اب اللغت العربیت ہیہ سوال کے لئے کیا وہ عربی زبان میں تھا کیا وہ عربی زبان میں تھا یعنی ہیہ معنص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مجلہ ہے مرم کہتی ہے انکلیزیا انگلیش کو کہتے ہیں مجلہ کی طرف اشارہ ہے ایک طرح کہ وہ انگلیش زبان میں پھر ماں پوچھتی ہے مدیرہ پرنسپل کو بھی کہا جاتا ہے اور ڈائریکٹر جو بھی چلانے والے کہ کیا تم پرنسپل کے پاس گئی تھی مریم کہتی ہے ابھی دیکھیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے مدیرہ کے بارے میں کہ کیا تم اس کے پاس گئی تھی تو مریم کہتی ہے دیکھیں ہیہ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ہیہ جب ایک معنص غائب ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پرونون یا زمین جو آتی ہے الگ وہ کیسے آتی ہے ہیہ لا ہیہ ما جاعت اليوم ما جاعت مذکر کے لئے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جاعت اور معنص کے لئے جاعت جیسے ذہبہ ذہبت رجع رجعت قرآ قرآت اور اسی طرح جاعت ہیہ ما جاعت کہ وہ آج نہیں آئی تھی پھر ماں پوچھتی ہے لیمہ لیمہ اب لیمہ ذاتہ اور لیمہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو لیمہ بھی کہا جاتا ہے لیمہ کیوں لیمہ یہ بھی ایک نیا سی جاہ آپ کے لئے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے لیمہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں سوال کے طور پر یہ آتا ہے مریم کہتی ہے اظنو انہا زہبت الہ مکہ اظنو میں گمان کرتی ہوں اظنو انہا زہبت الہ مکہ میں گمان کرتی ہوں کہ اب اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے مدیرہ کے بارے میں اظنو انہا زیادہ تر ایسی ہوتا ہے اظنو کے بات انہا آ جاتا ہے اور اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ جب اس کا چپٹر آئے گا اس میں پڑھیں گے ہم اظنو انہا میں گمان رکھتی ہوں کہ وہ ذہبت الہ مکہ ذہبت دیکھیں مذکر کے لئے ذہبا اور مہنس کے لئے ذہبت اس غائب مہنس کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں ذہبت الہ مکہ اظنو انہا ذہبت الہ مکہ مجھے گمان ہے کہ وہ مکہ گئی ہوئی ہے پھر ماں پوچھتی ہے اشربت الشائی اشربتی اشربتی جب مخاطب مہنس ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں شربتی اشربتی اشربتی کیا آپ نے چاہے پی ہے مریم کہتی ہے لا ما شربتو لا ما شربتو نہیں میں نے نہیں پی پھر ماں کہتی ہے للخادمہ والدہ کیسے اب یہ بات کر رہی ہے خادمہ سے الام للخادمہ ہاتی اب دیکھیں موانس کے لئے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہاتی مذکر کے لئے صرف ہاتی ہاتی یعنی اس میں آئے گی ماں کہہ رہی ہے ان سے خادمہ کا نام کیا ہے لیلہ تو اس کو ماں کہتی ہے ہاتی شاہ شاہ چاہے کو کہتے ہیں چاہے شاہے عربی میں چے نہیں ہے اس لئے چے کی جگہ شین بن گئے اور یہ البتہ میرے خیال میں عربی سے ہی آئی ہے ہاتی شاہ یعنی مریم کہتی ہے پھر مریم اس کو کہتی ہے ایلی وہاتی قطع قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو قطع تخب اب دیکھیں ہاتی یہ سوال ایک طرح کا حکم ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ لے آئیں کیا لے کے آئیں لے کے آنے والا کون ہے سامنے والا آپ لے کے آئیں ہاتی آپ لے کے آئیں قطع تخبز کہتے ہیں روٹی کو اور قطع تکڑا کہ روٹی کا ٹکڑا ہاتی قطع تخبز ایضا ایضا آلسو کے لئے استعمال ہوتا ہے بھی کہ ایک روٹی کا ٹکڑا بھی لے آئیے گا یا لیلہ اسی خادمہ سے مریم بھی کہتی ہے آنا جوعا اب دیکھیں مذکر کے لئے ہم نے پڑھا تھا جوعان بہت زیادہ بوکھا ہونا اس کی معنص ہے جوعا آنا جوعا کہ آپ ایک ٹکڑا روٹی کا بھی لیائیے گا میں بوکھی ہوں آنا جوعا میں بہت زیادہ بوکھی ہوں تو انشاءاللہ اس کی مشکوں کی طرف آپ جو ہے ایک پر خود بھی دھورا لیجئے گا کال انشاءاللہ اس کو تو سیل سے پڑھیں گے سبحانک اللہمہ و بحمدکا شہدو ان لا الہ الا انت اس اغفرک و توبیل